بسم اللہ الرحمن الرحیم سرہم شاکرین وقال عز و جل کما وردہ فی سورت ساد قال فبعزتک لعویینہم اجمعین اللہ عبادت منہم المخلصین وقال عز و جل کما وردہ فی سورت المائدہ وقالت اليہود والنصارہ نحن ابناء اللہ وعباؤہ وقال جل وعلا کما وردہ فی سورت آل عمران وقالوا ليس علينا فی الکمیین سبیل وقال عز و جل کما وردہ فی سورت الصف یریدون لیطفئو نور اللہ بیخواہهم واللہ متم نوره ولو کرہ الكافرون صدق اللہ العصیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی یفقہو قولی اللہمار بنا لنہ رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہمارن الحق حقا ورزقنا اتباعہ وارن الباطل باطل ورزقنا اجتنابہ اللہمار وفقنا لما تحب و ترضا و تقبل منا فإنك خیر المتقبلین آمین یا رب العالمین موضوع حاضرین و المحترم خواتین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری آج کس نشست کے لیے خاصا نمائع اشتہار اخبار بشائع ہوا لہذا میں سمجھتا ہوں کہ آپ سم ادرات کے علم میں ہے کہ میرے آج کا موضوع کیا ہے موجودہ جو انتہائی تشویشناک عالمی صورتحال ہے اس کا پسمندر کیا ہے اس کے پیچھے کون سے عوامل کار فرمائے اور نور انسانی کے اصل اور مستقل دشمن کون ہیں گویا کہ وہ جو ایک مصرہ ہے کہ کون سیاہی گھول رہا ہے وقت کے بہتے دریابے امن عالم جو ہے ہو سکتا ہے تہو بالا ہو جائے کہا جا رہا ہے شاید تیسری عالمی جنگ شروع ہو جائے گی موش صاحب کہتے ہیں دس سالہ جنگ ہوگی بظاہر تو معاملہ چھوٹا سا نظر آتا ہے ایک آدمی اسامہ دھان پانچ سا آدمی کچھ بھی نہیں پھر یہ افغانستان اگر آپ ویسے دیکھیں دنیاوی اعتبارات سے مادلی اعتبارات سے اس کی کیا حیثیت ہے امریکہ جیسے سپریم پاور کے سامنے لیکن کتنا احتمام ہو رہا ہے مشرق و مغرب کے وسائل و ذرائع جمع کیے جا رہے ہیں ادھر میڈیٹرینین میں ادھر بحر ہند میں دور تک نیگو گارسیت تک اپنے سارے اڈے جو ہے تیار کر دئیے گئے ہیں بڑے محیب قسم کے ائرکرافٹ کیریئرز جو ہیں پہنچ گئے ہیں وہ ہوائی جا جن کی شکل دے کے دہشت آدمی پہ آ جاتی ہے ان کے غول کی غول پہنچ گئے ہیں یہ سب کچھ کیا ہے کیا ہونے والا ہے اس کے حوالے سے میں آج آپ کے سامنے اس وقت کا عالم کیا ہے اس کا پس منظر کیا ہے پیش منظر کیا ہے کیا ہونے جا رہا ہے کیا کچھ ہونے والا ہے اور پیچھے کون اصل کریکٹرز ہیں جو کارفرما ہیں میں اس کا آج جائزہ پیش کرنے چلا ہوں دیکھیں سب سے پہلی بات انسانیت کا اور نوع انسانی کا ازلی اور ابدی دشمن وہ ابلیس العین ہیں یہ چونکہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ما براو طبیعت سے متعلق ہیں ابلیس جند ہے جن انویزیبل ورلڈ سے تعلق لکھتا ہے غیر مرئی جو نظر نہیں آتے ہیں فرشتے انویزیبل ورلڈ سے تعلق لکھتے ہیں غیر مرئی جو نظر نہیں آتے ہیں یہ ہم جو ہے اور یہ ہیوانات دنیا میں جو ہے یہ مرئی ہے ویزیبل ہے آج کا عام ذہن جو انسان کا بن چکا ہے سائنٹیزم جسے کہا جاتا ہے سائنسی نقطہ نظر اس کا عام لوگوں پر بھی اثر یہ ہوا ہے کہ جو انویزیبل ورلڈ ہے اس کی باتوں کی طرح توجہ نہیں کرتے ہاں عقیدہ تو ہے کہ ہے جن بھی ہے فرشتے بھی ہیں لیکن کوئی ان کی اہمیت ہماری نگاہوں میں نہیں ہے ساری نگاہیں مرکوز ہیں ویزیبل ورلڈ فیزیکل ورلڈ میٹا فیزکس کا تو مضمون بھی ہم سمجھ رہے ہیں کہ ختم کر دینا چاہیے یونیورسٹیز سے فلسفے کے ڈپارٹمنٹ ختم ہو رہے ہیں کیا ضرورت ہے اس کے اصل سے یہ دنیا ہے یہ عالم ہے یہ کائنات ہے یہ مادہ ہے یہ حیات انسانی حیات دنیا بھی ہے اس پر میرا جو مارکت الارا مضمون تھا انیس سو سٹھ سٹھ کے جون میں جو چپا تھا اسلام کی نقشت سانیہ کرنے کا اصل کام کہ جو عہد حاضر کی جو تہذیب ہیں اس کے تین بنیادی اصول کیا ہیں خدا ہے یا نہیں ہے چھوڑو اس محط میں نہ پڑو کائنات تو ہے نا مادہ تو ہے نا روح کوئی شئے ہے یا نہیں ہے کیا پتا کسی نے دیکھی نہیں آئیتا لہذا اس کے بارے میں گفتگو کا فائدہ کیا وقت کا سیاہ عالم آخرہ کوئی ہے یا نہیں ہے کیا پتا کس نے آکے بتایا برنے کے بعد لہذا اس بحث میں نہ پڑو یہ عالم دنیا تو ہے نا it's very much present لہذا ساری توجہ اس پر صرف کرو تو خدا کے مقابلے میں کائنات پر توجہ روح کے مقابلے میں مادے اور جسم پر توجہ حیات اخروی کے مقابلے میں حیات دنیا بھی پر توجہ یہ ہے اصل میں crux of the matter اس تحضیب جدید کا خلاصہ یہ اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ بعض باتیں میری آپ کو ایسی لگیں گی کہ جو شاید ماحول سے کوئی زیادہ مطالق نہیں لیکن وہ دین کی بڑی بڑی بڑیانی بات تھا دیکھئے اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں ایک تقسیم تو ہو سکتی ہے زی حیات اور بغیر حیات جاندار چیزیں اور بے جان چیزیں بے جان چیزیں بے شبار یہ تمام فلکیات پوری کائنات یہ زمین یہ پہاڑ یہ شجر و حضر کیا لیکن ایک ہے جاندار ان جانداروں میں ایک تقسیم ہے دو کا تعلق غیر مرائی دنیا سے ہے انویزیبل ورلڈ سے فرشتے جو دکھائی نہیں دیتے ان کی پیدائش ہوئی ہے نور سے دوسرے جنات جو انسانوں سے پہلے پیدا کیے گئے ہیں آدم سے پہلے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلِ مِنْ نَارِ السَّمُونَ جنات کو تو ہم بہت پہلے پیدا کر چکے تھے آگ کیلوں سے وہ بھی نظر نہیں آتے تیسرے انسان اور اس دنیا میں جتنے بھی حیوانات ہیں ان کا جو مادہ ہے وہ ارض یہ زمین ہے یہ مٹی سے بنے تراب سے بنے کرسٹ آف ڈی ارف سے بنے اب ان میں ایک تقسیم ہے ایک وہ ہے ان تمام میں شعور تو ہے حیوانات میں بھی شعور ہے خود شعوری جسے کہتے ہیں سلف کانشسنس یہ صرف تین میں ہے فرشتہ جن اور انسان حیوانات میں خود شعوری نہیں ہے کانشسنس ہے سلف کانشسنس نہیں ایک دور جبات سے سمجھا دوں آپ کو میں دیکھ رہا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کتہ بھی کوئی یہاں ہوتا تو مجھے دیکھ رہا ہوتا لیکن کتے کو مجھے دیکھتے ہوئے یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں دیکھ رہا ہوں یعنی کتے کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ دیکھ رہا ہے دیکھتا رہا ہے اس کو میں کا احساس نہیں ہے میں جب دیکھ رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں میں ہوں کوئی شعوری ہے سلف کانشسنس کسی بھی کام کو کرتے ہوئے اپنے وجود کا احساس میرا فیصلہ ہے میری رائے ہے یہ ہے در حقیقت سلف کانسیسنس انا سلف خودی یہ ہیوانات میں نہیں ہے یہ ہے صرف ملائکہ جنات اور انسان اب یہاں مسئلہ پڑ گیا بڑا پرپیچ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ملائکہ کو پیدا کیا اور انسانی ارواح کو پیدا کیا دور سے پھر نار سے پیدا کیا نار سے آگ سے جنات کو پھر مٹی سے بنایا آدم کا ہیولہ اس میں روح پھوک دی اب آدم بن گئے اعلان یہ کر دیا کہ خلافتِ عرضی جو ہے وہ آدم کو عطا کی جا رہے ہیں یہ پیش پڑ گیا اس پر تھوڑا سا اشکال تو فرشتوں کو بھی ہوا قرآن میں ہے سورہ بخرہ کے چونچے رکوع میں اتجعالو فیہا من يفسدو فیہا ویسفق الدماء ونہن نصبیہو بحمدکا منقدس لکھ پروردگار اس آدم کو تو خلافت دے رہا ہے زمین کے اندر اختیار دے دے گا یہ تو فساد کرے گا کوریزی کرے گا ہم تیری تصویح و تحبید میں لگے ہوئے ہیں جو بھی حکم ہو اشاد ہو ہم بجان آتے ہیں تو ضرورت کیا ہے اس کا جواب اللہ نے دیا انی عالم مالات عالمون میری بشیت میری حکمت وہ میں ہی جانتا ہوں ضرور نہیں کہ تم اس کو شیئر کر سکھیں موسیقی موسیقی موسیقی